دیکھئے اس شخص نے ایسے کوئی بات نہیں کی کہ وہ قابل گرفت ہو کیا کیا اسے وہ سمین پر رشتہ لے کر آیا تھا اپنی بہن کے ساتھ تو لوگ غلط بنے سے کام لیتے ہیں نا لوگ فراؤڈ بھی کرتے ہیں تو یہ کیس فیملی میٹرز میں جاتا ہے اس کے آپ پولس بھی نہیں جاتے ہیں اہی بات روحی کی روزن بیجا نے صحیح کہا تھا روحی ابھی بھی شاہمیر کی بیوی ہے اور ہیڈا اس کے بچے مذہب مشکول میں آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس فراؤڈی کے خلاف کیس نہیں بن سکتا لیکن اب بھجان ہمیں اس چیز کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہ اس وقت ہمارے گھر میں موجود ہے اس کی بیٹی بھی اور اس کی بیوی بھی اور وہ ہم پہ یہ ایڈوانٹس لے سکتا ہے کہ ہم نے ان کو اغواہ کیا ہوا وہ علیہ دا بات ہے کہ بعد میں وہ کورٹ میں بتائے کہ نئی وہ ظالم آدمی ہے میں اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہوں لیکن اس کو یہ ایڈوانٹس تو حاصل ہے یہ تو روحی کا حتمی فیصلہ ہے کہ وہ جاویز سے طلاق چاہتی ہے اس کیس میں بچی کے ایک اثر یا کیس ہوگا اور فیصلہ کسی کی بھی حق جا سکتا ہے انلیس انلیس ہم آور او دا کورٹ سیٹلمنٹ کریں تو پھر اس بات کا کوئی حال نکل سکتا ہے مطلب آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طلاق بھی ہو جائے اور بچی کی کسٹڈی بھی ہو جائے یہی مقصد ہے نا لیکن دیکھیں اس کو صرف پیسے سے مطلب ہے اس کی ذہنیت ایسی ہے اس نے سمرین پر بھی پوری ریسرچ کی تھی کہ کہاں گھر ہے کون لوگ ہیں بزنس کیا ہے پیسہ کتنا ہے کیونکہ اسے صرف پیسہ چاہیے تھا اور روحی اور حرا کے معاملے میں بھی صرف پیسے سے مقصد ہے اسے اور کچھ نہیں تو صرف چاہ کیا جائے اور اسے بات کیا ہے ٹھیک ہے بھلا لو گھوری ہاں ہلو آپ scandale جی جی کیسے ہیں آپ کہاں گو رہے ہیں اچھا آپ ملتے ہیں تو آپ سے مشورا لیا نہیں نہیں وہاں ہے اچھا آپ چھوڑا کے سندے دات کو بھی شام آپ میرے گا ہے ارے چائے پھر لگنا آپ کو آپ آ جائے بس آ جائے یس 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 ہاں سب گھٹے ہوگے اوکے اور آئی دی سن آباد میں سندگی رات کو آ رہے ہیں تو منٹ کو بلالیا میں نے تم ایسا کرو رویل اپنی امہ جان کو بتا دو کہ وہ روحی کو بتا دے رخل سے روحی روحی کے بھی ذہنی حالت ایسی ہے نہیں کہ ان معاملات کے بارے میں اس سے رائے لی جائے لیکن اس کی رائے تو لینی پڑے گی نامنے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اس دوران میں اور آپ گوری سے مل لیں گے پھر وہ جو آپشنز دے وہ ہم بعد میں روحی سے ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ بہتر آئیڈیا ہے چنین